تو یہ تھوڑے مور کام کیا کریں اور اللہ کا واسطہ یہ جو بازار سے جتنے قسم کے مشروبات آ رہے ہیں جتنے قسم کے چاہے وہ بہت اچھی کمپنیوں کے ہوں یا دو نمبر لوکل کمپنیوں کے ہوں سب ایک جیسے ہیں سب نقصان دیں جتنے مشروبات کوئی فری میں بھی دے رہا ہونا اگر فری میں بھی تو نہ لیں اس کو سمجھ گئے کہ ہاں تک البتہ ہمدرد والوں کا جو روح افضا ہے اس کے بارے میں ماہرین کی دو رائے ہیں بعض کہتے ہیں وہ بھی کچھ ایسنس ہیں وغیرہ اور بعض کہتے ہیں نہیں وہ خالص ہر قیات کا مجموعہ ہے تو مجھے اس کی تحقیق کتنی اہم باتیں ان کو فری بھگڑ میں بتا رہے ہیں اور یہ قدر نہیں کر رہے بھائی تو مجھے اس کی پوری طرح تحقیق نہیں ہے وہ آپ ہمدرد والوں سے پوچھ لیں کہ بھائی یہ دو نمبر آ رہا ہے یا جب تک حکیم محمد صغیت صاحب زندہ تھے تو ایک نمبر آ رہا تھا وہ پھلوں کا رس تھا ٹھیک ہے نا اب پھلوں کا رس ہے یا پرچی پہ پھل لکھے وہ پرچی ڈال دی جاتی ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے تو دونوں باتیں سننے کو ملتی ہیں باس کہتے ہیں دو نمبر ہے باس کہتے ہیں ایک نمبر ہے تو مجھے نہیں پتا کہ وہ دو نمبر ہے کہ ایک نمبر تو آپ کا کوئی جاننے والا ہو تو آپ اس سے تحقیق کر سکتے ہیں باقی جتنے بھی مشروبات آ رہے ہیں باہر سے سارے بیڑا غرق کر رہے ہیں کیونکہ جب آپ خالی پیٹ وہ پیتے ہو ان میں کیمیکلز ہوتے ہیں وہ کیمیکلز آپ کے گردوں کو فوری طور پر متاثر کرتے ہیں گردوں کے اتنی بیماریاں پہلے زمانے میں لاکھوں میں کوئی ایک گردوں کا مریض ملتا تھا تو اپنے آپ کو ڈائلیسس پہ کیوں لانا چاہ رہے ہو بھائی آپ دیکھو نا ڈائلیسس کے مریضوں کو جا کے ہسپتال میں دیکھو پناہ مانگو گے اللہ کی آپ کہ اللہ مجھے بچا لے اس عذاب سے تو یہ سارے کیسے مریض بنتے چلے جا رہے ہیں شگر کی بیماری گردوں کی بیماری اتنی زیادہ عام ہو گئی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ جو مشروبات ہیں بازار کے دبے جو دودھ کے آپ پی رہے ہیں دودھ کے نام پہ جو مزاق پلایا جا رہا ہے آپ کو یہ چھوڑ دیں یہ دودھ نہیں ہے یہ جو خوشنما پیکنگ میں دودھ آ رہے ہیں یہ سفید رنگ کی کوئی چیز ہے یہ دودھ نہیں ہے اس کا کسی لیبارٹری میں ٹیسٹ کروالیں یہ دودھ نہیں ہے دودھ وہ ہوتی ہے جو بحث دیتی ہے اور یہ کمپنیاں دیتی ہیں